بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی موٹھلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے اوپن مارکن بھائی ڈالر دو سو اٹھتر پہ پلس میں ویسے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو دو سو اناسیر پہ پلس میں اگر ریالیٹ کی بات کریں تو تہتر پہ پچاس پیسے کے راؤنڈ میں اگر درہم کی بات کرنا ہے یا کتری ریال تو وہ بھائی پھجتر روپے پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں ہے ابھی کچھ بھائی مجھے کمین کر کے بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ درہم یا کتری ریال ہے جو کیسے بھائی کر سکتے ہیں تو یار اگر آپ دمام پٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دمام بکیک الحاصل ایون الحفوف تو آپ کو وہاں پر تو عام بگالوں کے اوپر ہی مل جائیں گے میں بھی وہاں پر دو سال گزار چکا ہوں اسی پٹی کے اوپر تو تقریباً عام بگالوں پر چلتے ہیں سیم سیم ریال اور اگر آپ کسی اور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں آپ بینک وغیرہ سے بھی ایکسچینج کروا سکتے ہیں اور اوپن مارکیٹ میں بارال تقریباً دو روپے تک تیز ہے کتری ریال اینڈ درہم ابھی بات کر لیتے ہیں جی مختلف بینکوں کے حساب سے ریال اینڈ حج سیزن حج سیزن شروع ہو چکا ہے جی ریال کا ریٹ ممکن ہے حج کے دوران ہی یہ حج کے فوراً بعد بڑھے گا اور دوسری بات یہ ہے تمام پردیسیوں کے لیے میں یہ بات بولوں گا وہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے حج سیزن میں یہاں پر آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں میں امن الام یعنی شوٹوں کے طرف سے خوٹلوں اور رہائشوں کے اوپر چیکنگ شروع ہے تو یہ ویڈیو شاید میں دو تین گھنٹے کے بعد اس ویڈیو کے بعد لگا دوں گا اس میں لائل یہ ویڈیو بھی چلا کر آپ کو دکھا دوں گا کیا معاملہ چڑھ رہے ہیں بندوں کو کیسے گرفتر کیا جا رہا ہے تو احتیاط کیجئے گا حج کے دنوں میں آپ کو پتا ہے اگر آپ باہر بھی کہیں کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں جیسا کہ تبوک میں تھا میں ایک دفعہ تو حج والے دنوں میں وہاں پر ہمارے اکثر ہی کامیں چیک ہو جاتے تھے حالانکہ پہلے اس سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا تو ان دنوں میں سختی کے معاملہ تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں تو احتیاط کیجئے گا تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو بدون کفیل یا جن کے اکامی بیچاروں کے ایکسپائر ہیں تو وہ تھوڑی دن نہ احتیاط کریں کیونکہ آج میرے پاس ایک کیس ہے ابھی چلو ویڈیو خامخواہ لمبی ہوتی جائے گی اچھا بارال جی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ایکسچینج ریٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں جو کہ چوہتر پہ بیس پیسے باکستانی روپے ایڈیا بائیس روپے سولہ پیسے بنگلہ دشی ٹکا اکتیس ٹکے تیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں منی گرام کا آج کا ریٹ ہے جو تہتر روپے اٹھائیس پیسے رہا اور دس سترہ انٹے اسریل ان کی فیس ہوتی ہے اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے پچیس پیسے رہا اور دس سترہ انٹے اسریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی ہم بات کریں تو ویسٹن یونین کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے جی 73 روپے تر تاریس پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین اور دس سترہ انٹے اسریل فیس ہے ایسے مختلف کیسے میں یہ 30 ریال بھی کار لیتے ہیں اس چیز کے اوپر نظر رکھئے گا تحویل راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے چھبیس پیسے اور دس سترہ انٹے اسریل فیس کے ساتھ اگر ایسٹی سی پہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے انٹیس پیسے ہے اور ان کی بھی وہی فیس دس سترہ انٹے اس فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے پنتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے بینک جزیرہ اور دس سترہ انٹے اسریل فیس کے ساتھ اکثر کیسز میں سترہ انٹیس فیس کارتے ہیں یہ اچھا بہرحال انجاز بینک سے اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ 73 روپے چھتیس پیسے ریٹ دے رہا ہے اور اگر آپ کوئی پیسے بھائی سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پیسے آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے انٹیس پیسے رہا اور اگر آپ بھائی فرینڈی کے تھوڑ بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی والے جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے چھبیس پیسے دے رہی ہیں اور فیس وہی ہے جی دس سترہ انٹے اسریل